اجل اجل یا امام زمانہ ایک جملہ فرمایا یہی سے میں اپنی بحث کا آغاز کر رہا ہوں حضرت نے ایک جملہ کا فرمایا اِنَّ لَمَّا أَثْبَتْنَا أَنَّ لَنَا خَالِقًا صَانِعًا مُتْعَالِيًّا عَنَّا وَعَنْ جَمِيعِ مَا خَلَقْ پھر اس کے بعد کچھ جملات ہیں پھر حضرت نے فرمایا فَثَبَتْ أَنَّ لَهُوا صُفَرَاء حضرت نے فرمایا جب ہمارے لئے یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہمیں کوئی پیدا کرنے والا ہے ہمیں کوئی بنانے والا ہے جو ہماری عقلوں سے پرے ہے ہماری عقلوں سے کہیں بلند و بالا ہے جس تک ہمارے مزاج پہنچ نہیں سکتے جس تک ہمارے دماغ پہنچ نہیں سکتے جو ہمارے درمیان زندگی بسر نہیں کرتا جو اس کے پاس جا کے اپنے شرعی حاجتیں پوری کریں شرعی سوال کریں وہ ہم سے جدہ ہے وہ ہم سے دور ہے ہم سے الگ ہے تمام صفات میں ہم سے جدہ ہے پس جیسے ہی ہمارا یہ عقیدہ آئے گا کہ خدا بہت بلند و بالا ہے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس خدا کے کچھ صفیر ہوں گے جو خدا کا پیغام ہم تک پہنچائیں گے یہ ہماری بعض اوقات میں اس نکتے کو یہاں پہ بیان کرتا چلوں بعض اوقات ہم سے تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے ہم اہل بیت علیہ السلام کے فضال بیان کرتے وقت تھوڑا سا میرے خیال سے ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں بالخصص توحید کے مسئلے میں جبکہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ جتنا ہی آپ خدا کو بلند کریں گے اتنا ہی خدا کا ولی بلند ہوگا یقین جانے جتنا آپ ذات خدا کو بلند کریں گے اتنا ہی ولی خدا بلند ہوگا آپ کو پتا ہے مثال کی طور پر ایک وقت ہوتا ہے آپ کہیں کہ وہ فیلہ صاحب ذیغم الغروی کے وزیر ہیں یا ذیغم الغروی کے اسسٹنٹ ہیں فلا ہے فلا ہے تو کیا آپ کہیں ذیغم الغروی کے جب کوئی ویلو نہیں تو اس کے کیا ویلو ہوگی لیکن ایک وقت کہا جائے وہ فلا خلیفہ کا یہ وزیر ہے یہ فلا پرائم منسٹر کا یہ اسسٹنٹ ہے تو کتنی اس کی ویلو ہوگی منتریوں سے زیادہ اس کی ویلو ہوتی ہے جب یہ کہا جائے کہ وہ خدا کا ولی ہے خدا کا ولی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ یہ تو ثابت کریں وہ خدا ہے کیسا اگر آپ نے خدا کو بلند و بالا ثابت کر دیا تو یہ ولی خدا بلند و بالا ثابت ہوں گے لیکن اگر آپ نے خدا کو گرا دیا تو یہ عام کے ولی خدا بلند و بالا ثابت نہیں ہو سکتے تو مسئلہ توحید حساس ہے مسئلہ توحید پہ بہت کام کیا گیا پر اجل یا امام زمانہ پر اجل